ہلو گئیس ویلکم ڈو کیسٹر سینس تو گئیس چلیے آس کے تیگو کہ ایف ایف کا وانسٹ بھیڈیو سر کرتے ہیں لیکن سر کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو کہنا چاہوں گے کہ یہ ایک ریکویسٹڈ بھیڈیو ہونے جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے پرنس مجھے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ انہیں ایک پروفیسر ایف ایف چاہیے اسی لیے میں یہ سٹوری لے کر آئی ہوں ہوب کرتے ہو کہ آپ سبھی کو یہ سٹوری پسند آئے گی تو چلیے زیادہ ڈیٹ نہ کرتے ہوئے سٹوری سری کرتے ہیں تاہین اپنے کلاس پہ تھا اور وہ اپنے کلاس پہ سٹڈی پر فوکس کر رہا تھا لیکن اتنے میں ہی اس کے دوست اسے سٹڈی پر فوکس کرنے ہی نہیں دیتے کائے کہنے لگتا ہے پلیز تاہین تم مان کیوں نہیں جاتے میں پچھلے ایک سال سے ٹرائے کر رہا ہوں اور تمہیں پروپوسر بھی بہت بار کر چکا ہو تم میری پروپوسر مان کیوں نہیں جاتے تم میرے پاتھ ایک بار تو مان کر دیکھو اور میرا پروپوسر ایکسپٹ کر کے دیکھو مجھے ڈیٹ کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلی جائے گا کہ میں کیسا ہو میں سچ پس تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو اور تمہیں لائک کرتا ہو پلیز تم ایک بار یس کہہ کر دیکھو یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے کائے پلیز جا کر کہیں اور ٹرائے کرو مجھ پر نہیں ہم اچھے دوست ہیں تم ہماری دوستی برباد کرنا کیوں چاہتے ہو اتنے میں ہی جیوین کائے کو دیکھتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسا لڑکا تاہین کو ڈیزرف کرتا ہے تاہین کو دیکھو وہ اتنا زیادہ سٹوڈیس ہے وہ ہمیں صحیح پڑھتا رہتا ہے اور سٹریز پر فوکس کرتا ہے اس نے اپنی ساری اسائنمنٹ سمیٹ کر لی ہے کیا تم نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے کائے کائے نیچے اپنی نظری جھکا لیتا ہے اور پھر کہہ رہے لگتا ہے تو کیا ہوا اس کے پیچھ پہ اسائنمنٹ کا کیا کام میں لائک کرتا ہوتا ہے ان کو یہ سن کر جیوین اور جن بہت زیادہ ہسنے لگتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں اوہ پلیز کائے جب جب بیٹ جاؤ ویسے بھی پروفیسر جیون آنے ہی والے ہیں اور ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ تم نے فیجیکس کا بھی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا اور اگر آج کے کلاس سے تم بچ جاتے ہو تو ساید کل تم داہن کو پروفیس کر سکتے ہو یہ سن کر درندھی کائے بہت زیادہ مو بناتا ہے اور چپ چپ بیٹ جاتا ہے کیونکہ تب ہی پروفیسر جیون اندر انٹر کر لیتے ہیں سب ہی انہیں دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فش کرتے ہیں پروفیسر جیون سب ہی کو دیکھتے ہیں اور بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں سب ہی اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں ہی پروفیسر جیون سب ہی کو دیکھتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں کہ سب ہی نے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے کیونکہ میں کلاس کے پاس سب ہی کے اسائنمنٹ کلیکٹ کرنے والا ہوں یہ سن کر سب ہی خوصہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تھوڑا اور ٹائم رہ جاتا ہے پروفیسر جیون کلاس کے پاس اسائنمنٹ لینے والے تھے کائے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے پڑھانے لگے تھے سب ہی پڑھ رہے تھے اتنے میں ہی قائق ایک پیپر پر کس لکھتا ہے اور اسے تاہن کے بیک پر پوک کرنے لگ جاتا ہے تاہن بہت بار اسے اگنور کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن پھر وہ بس پیچھے ہی مر رہا تھا وہ بار بار تاہن کو بلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز تاہ ایک بار دیکھ لو میں نے اپنے پورے مند سے یہ بنایا ہے اور یہ کہہ کر بس قائق اس پیپر کو تاہن کے بیک پر پوک کر رہا تھا یہ سب جانکوک دیک اور جیسے ہی وہ اس پیپرigużytitch پھول کر دیکھتے ہیں اس پر بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کر کر لکھاوا تھا یہ دیکھ کر جیسے گزر میں آجاتے ہیں اور قائے کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں ایک تو تم اچھے سے پڑھائے نہیں کرتے تمہارے فیجرنس پر اتنا زیادہ کم مارک آیا ہے اور پھر بھی تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو اگر میرے کلاس پہ تمہیں پڑھائی نہیں کرنی تو پھر ان ڈیسپلین ہونے کی کوئی سگا نہیں ہے آپ پر تم جا سکتے ہو باہر ابھی کے ابھی میرے کلاس سے نکل جاؤ get out اور اگر کسی اور کو بھی پڑھائی نہیں کرنی تو پھر وہ بھی اس کلاس سے جا سکتا ہے اور یہ کہہ کر جانگوگ بس تاہن کو دیکھ رہے تھے لیکن تاہن بالکل بھی اپنی نظریں جانگوگ کی اور نہیں دیکھتا وہ ترنت ہی اپنے بوکس کو دیکھنے لگتا ہے کائے کلاس سے باہر چلا جاتا ہے اور پروفیسر جانگوگ پھر سے کلاس کنٹینیو کرنے لگتا ہے جیسے ہی کلاس ختم ہوتا ہے سب ہی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور تاہن الگ سے بیٹھا ہوتا اس کے پاس جیون جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہی تے تم یہاں پر الگ سے کیا کر رہے ہو تاہن کہنے لگتا ہے وہ لوگ کچھ گیمز کھیل رہے ہیں یہ سنکر جیون کہنے لگتا ہے تم کتنا زیادہ بوری ہو تم ہمیں صحیح پڑھائی کے بارے کیسے سوچ سکتے ہو ویسے بھی تم ٹاپر ہو اگر تم پڑھائی نہ بھی کرو تو بھی تم ٹاپ بھی کرنے والے ہو چلو ہم بھی تھوڑا سا گیم کھیلتے ہیں یہ سنکر تاہن کہنے لگتا ہے اگر تمہیں کھیلائے تو جا سکتے ہو میں نہیں آنے والا یہ سنکر جیون کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم ڈر رہے ہو ڈر پوک اور یہ سنکر تاہن کہنے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا جیون کہنے لگتا ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے پتہ ہی ہے تم تو پروفیسر جیون سے بھی نہیں ڈرتے تم ان کے آنکھوں میں سٹریٹ دیکھ کر باتیں کر سکتے ہو پتہ نہیں کیسے سب ہی ان سے ڈرتے ہیں لیکن تمہیں ان سے ڈر ہی نہیں لگتا یہ سنکر تاہن کہنے لگتا ہے اور یہ سنتے ہی جیون اپنا آئیس رول کرتا ہے تاہن ہسنے لگتا ہے جیون کہنے لگتا ہے اوہ ڈر پوک یہاں پر بیٹنے کی وجہ ہے ہمارے ساتھ کھیل لے آ جاؤ یہ سنکر تاہن کہنے لگتا ہے میں ڈر پوک نہیں ہوں اور چلو میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے ریڈی ہو اور یہ کہہ کر تاہن جیون کے ساتھ باقی فرینز کے پاس چلا جاتا ہے وہ لوگ truth and dare کھیل رہے تھے تاہن اور جیون بھی انہیں جائن کر لیتے ہیں اور سبھی بیٹھ کر truth and dare کھیل رہے تھے سبھی ڈر رہے تھے کہ انہیں dare کرنا نہ پڑ جائے لیکن تاہن ہی تھا تو بہت جاتا در رہا تھا کہ اسے truth بتانا نہ پڑ جائے اور اتنے میں ہی تاہن کے طرف بھی بوٹل رک جاتی ہے تاہن سبھی کو دیکھنے لگتا ہے اور سبھی چلاتے پھر تاہن کو کہنے لگتا ہے truth truth اور یہ سن کر تاہن کیل رہے لگتا ہے this is not fair سبھی dare لینے سے ڈر رہے تھے اور تم سب مجھے truth دے رہے ہو یہ possible نہیں ہے میں dare لینا چاہتا ہوں یہ سن کر ترنتھی جیون کیل رہے لگتا ہے کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو اور تم چاہتے نہیں ہو کہ ہمیں وہ بات بتا چلے یہ سن کر تاہن کیل رہے لگتا ہے ایسا کچھ بھی رہی ہے اب تک کسی نے بھی dare نہیں لیا اور میں لینا چاہتا ہوں میں dare کر سکتا ہوں اور یہ سن کر ترنتھی جیون کیل رہے لگتا ہے ایک پر اور سوچ لو کیا تم سچ بچ کر سکتے ہو تاہن کانفیڈنٹلی کہنے لگتا ہے یس میں کر سکتا ہوں اتنے میں ہی جیون کیل رہے لگتا ہے اوکے گائز میرے پاس ایک بہت اچھا dare تاہن کے لیے ہے سبھی جیون کیور دیکھنے لگتا ہے جیون کیل رہے لگتا ہے you have to kiss پروفیسر جیون اور یہ سنتے ہی تاہن کیل رہے لگتا ہے کیا تم میرے فرینڈ ہو یا اینیمی ہو تم مجھے پروفیسر کو kiss کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو وہ ہمارے پروفیسر ہے یس میں کر جیون درنتھی کہنے لگتا ہے ہاں ہا جیون تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے تاہن کو سکول سے رسٹکیٹ کر دیا جائے یا پھر اس کے اوپر کوئی ایکسن لیا جائے ایسا possible ہی ہے please تو میں سب مت کرو یہ سن کر جیون کہنے لگتا ہے oh don't worry I have my reasons مجھے پتا ہے اور یہ سن کر سب ہی اس کی اور دیکھنے لگتے ہیں جیون سمارک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم ڈر گئے تاہن تاہن کہنے لگتا ہے نہیں دیرا نہیں ہو لیکن تمہیں تھوڑا سا تو سوچ رہا چاہیے تھا ڈیر دینے سے پہلے یہ کوئی ڈیر ہوتا ہے کوئی اپنے پروفیسر کو کیسے کس کر سکتا ہے یہ سن کر جیون کہنے لگتا ہے آہ اب زیادہ باتیں مت کرو اگر ڈر گئے ہو تو بتاؤ مرنہ تم جا کر ڈیر کر سکتے ہو یہ سن کرتا ہے ان کہنے لگتا ہے اوکے ٹھیک ہے میں ڈیر کمپلیٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو اور یہ کہہ کرتا ہے ان پروفیسر جیون کے کیبن کیوں اور جانے لگتا ہے اس کے ساتھ سبھی فرنس بھی جانے لگتے ہیں جیسے ہی سبھی پروفیسر جیون کے کیبن کے پاہر کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ سبھی فرنس مل کر تائن کو ان کے کیبن کے اندر دھکا دے دیتے ہیں تائن درنت ہی ان کے کیبن کے اندر گھس جاتا ہے اور پروفیسر جیون کو دیکھ کر ہر باتیں پھر سوری سر کہنے لگتے ہیں سارے فرنس باہر ہی وینڈو سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے پروفیسر جن تاہن کو ایسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگتے ہیں یس میسٹر تاہن کیا کچھ پروپلیم ہے یہ سن کر تاہن کہنے لگتے ہیں وہ سر اور یہ کہہ کر تاہن بہت زیادہ ہر پر رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی جام کک اپنے چیر سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر تاہن کے پاس آنے لگتے ہیں تاہن اور بھی زیادہ گھبرانے لگتا ہے تاہن اپنے پروفیسر کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے وہ دراصل سر مجھے الیکٹرو کیمسٹری میں بہت زیادہ پروپلیم تھا مجھے ڈاؤٹس کلیر کرنے تھے یہ سن کر درن تھی پروفیسر جن سمارک کرتے ہیں اور درن تھی تاہن کے پاس آتے ہوئے کہنے لگتے ہیں تمہارا ڈاؤٹس تھا تاہن اپنا سر ہلاتا ہے جام کو کہنے لگتے ہیں اگر ڈاؤٹس تھا تو پھر تمہارے ہاتھوں بھی بکس کیوں نہیں ہے تم بینہ بک کے ڈاؤٹ کلیر کرنے آگے یہ سن کر تاہن اور بھی جیدہ نروس پھیل کرنے لگتا ہے اور وہ سمجھنے پاتا کہ وہ کیا کہے گا اتنے میں ہی پروفیسر جن جو کہ اپنے دور کے پاس چلے جاتے ہیں اور دور کلوز کر دیتے ہیں تاہن کو بہت زیادہ ہر برات محسوس ہونے لگتی ہے تاہن ہر بڑھاتے فی کہنے لگتا ہے پروفیسر میں بک لے کر آ رہا ہوں اور یہ کہہ کرتا ہے وہاں سے جانے کے لئے ٹرن کرتا ہی ہے کہ پروفیسر جن اس کا رسٹ پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے اور کھیج لیتے ہیں تاہن ان کے چیسٹ پر جا کر دھکا ہو جاتا ہے اتنے میں ہی پروفیسر جن اس کے ویسٹ کو گراب کر لیتے ہیں اور اپنی اور ہارڈ لی کلوز کھیج لیتے ہیں تاہن بس انہی کو دیکھ رہا تھا پروفیسر جن اپنے ایک ہاتھ سے تاہن کے ویسٹ کو پکڑتے ہیں اور دوسری ہاتھ سے تاہن کے فیس کو کپ کرتے ہیں اور پھر تاہن کے لپس پر اپنا لپس جوائن کر دیتے ہیں اور تاہن کو پیشنٹلی کس کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی پروفیسر جیون کی نظر فینڈو پر پڑتی ہے جہاں پر جیمین اور باقی فرنس کھائے ہوئے تھے پروفیسر جیون ترنتی تاہن کو چھوڑ دیتے ہیں اور تاہن کے کان کے پاس جا کر کہنے لگتے ہیں یہ سب کیا چل رہے ہیں تاہن کھرے لگتا ہے دراصل یہ سب ایک ڈیر تھا اور یہ سن کر پروفیسر جیون بہت جاتا گستے میں آ جاتے ہیں وہ ترنتی دور اوپن کر کے باہر جانے لگتے ہیں جیمین کائے کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم تو گئے کائے اور یہ سن کر کائے کچھ رپلائے دینے ہی والا تھا کہ سارے فرنس دور کر وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اتنے میں ہی پروفیسر جیون پیچھے سے سب ہی کو چلاتے پھر رکھنے کے لئے کہتے ہیں سب ہی اپنے اپنے پلیس پر سٹاپ ہو جاتے ہیں اور ٹان کر کر پھر سے پروفیسر کے پاس آ جاتے ہیں پروفیسر جیون بہت جاتا گستے سے سب ہی کو دیکھ رہے تھے سب ہی کی نظریں جھکی فی تھی سب ہی بہت جاتا ڈرے ہوئے تھے پروفیسر جیون اپنے ڈیپ اور بہت جاتا درابنی وائس سے کہنے لگتے ہیں دیر کس نے دیا تھا اور یہ سن کر سب ہی جیون کی اور دیکھنے لگتے ہیں جیون بہت جاتا ہر براتے پھر کہنے لگتا ہے I am sorry I am sorry پروفیسر مجھے پتا نہیں تھا اور ویسے بھی آپ نے تو تاہین کو کست کیا نا اور یہ سن کر پروفیسر کہنے لگتے ہیں ہاتھوں اپنے ہسپینڈ کو کست کرنے میں کیسی سرم یہ سن کر سب ہی ایک ساتھ تاہین کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہسپینڈ اور یہ سن کر جانگو کہنے لگتا ہے یہ میرے ہسپینڈ ہے اور یہ کہہ کر پروفیسر جانگک تاہین کے ویسٹ کو گھراب کرتے ہوئے وہ سب کہتے ہیں سبھی بہت جاتا ساک میں آ جاتے ہیں تاہین سبھی کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرا ہی آئیڈیا تھا اسے سیکرٹ رکھنے کے لیے ہم دونوں نے ایک سال پہلے ہی سادی کر لی تھی میرے اس کو ایک سال ہو چکا ہے لیکن میں نہیں اسے سیکرٹ رکھا کیونکہ مجھے ایک نارمل لائف چاہیے تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے ریلیسنسیپ کے بار میں سبھی باتیں کریں تم سمجھ رہے ہونا اور یہ کہنے کے بعد ہی تاہین اور جانگک ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں اتنے میں ہی جیون کہنے لگتا ہے مجھے لگ ہی رہا تھا کہ آپ دونوں ڈیٹ کر رہے ہوں گے یہ میریز والا چیست میرے لئے تھوڑا سا ساکنگ ہے لیکن جس طرح سے پروفیسر جانگک تمہیں دیکھا کرتے تھے مجھے لگ ہی رہا تھا کہ تم دونوں میں گشت ہوئے یہ سن کر دورن تھی پروفیسر جانگک جیون کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جیون اگر اتنا ہی انٹریسٹ تم اپنے سٹڈیز پر دو تو ساہت تمہارا سٹڈیز بھی اتنا ہی امپروف ہو جائے یہ سن کر جیون نیچے دیکھنے لگتا ہے اور سبھی تھوڑا سا سمائل کرنے لگتے ہیں پروفیسر جانگک کائے کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ تاہین کو دیکھنے لگتا ہے تاہین سمائل کرتے ہوئے جانگک کو دیکھتا ہے جانگک بھی اس کی طرف پہلی بار دیکھ کر سمائل کر رہا تھا سبھی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں جانگک اپنے کیبین میں واپس چلا جاتا ہے اور سبھی تاہین کے ساتھ کلاس پر جانے لگتے ہیں جیون ترنتی تاہین کا ہاتھ بکڑ لیتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے تو پھر بتاؤ پروفیسر جان ایکچل میں کیسے ہیں وہ آج دے ہسپنٹ کیسے ہیں وہ تم سے ٹریٹ کیسے کرتے ہیں کیا وہ رومانٹک ہے اور یہ سن کرتا ہے کہہ رہا لگتا ہے اوہ پلیز میں اسی لیے ہی تم لوگوں کو نہیں بتا رہا تھا اپنے ریلیسنسیپ کے بارے میں مجھے پتا تھا تم لوگ ایسے ہی مجھے آکورڈ فیل کروا ہوگے یہ سن کر ترنتی جیون کہنے لگتا ہے اس پہ آکورڈ فیل کرنے کی کیا سرعت ہے ہم تو صرف جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا فرین کا ہسپنٹ اسے کیسے ٹریٹ کرتا ہے یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے تمہیں جاننے کی سرعت نہیں ہے جیون اور ریلیسن کر جیون اپنا سر جھکاتا ہی ہے جن اسے دیکھتا ہے اور ونگ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اوہ جیون تمہیں پتا تو ہے کہ پروفیسر جانگک کلاس پہ کتنے جادہ ہی گولڈ ہے اور گولڈ بیہف ہمیسہ ہی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تاہین کے ساتھ بھی ایسے ہی بیہف کرتے ہوں گے ہے نا تاہین تاہین درنت ہی جن کی اور ٹرٹ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے رومانٹک ہے اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سن کر ترنت ہی جیون اور جن اس کی اور دیکھتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں اور ریالی کیا وہ اتنے جادہ رومانٹک ہے یہ سن کر تاہین کہہ رہے لگتے ہیں اور پلیس مجھے ٹیز کا نب بند کرو اور یہ کہہ کر تاہین بہت جیدہ سائی فیل کرنے لگتا ہے اور اپنا فیس چھپانے لگتا ہے اب ٹائم سکپ ہوتا ہے تاہین اب اپنے گھر میں تھا وہ ساور لینے کے بعد اپنے ہیر ڈرائی کر رہا تھا اتنے میں ہی چون کو واشروم سے نکلتا ہے اور وہ تاہین کو ہیر ڈرائی کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ اس کی اور اٹریکٹر فیل کرنے لگتا ہے وہ درنت ہی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے تاہین کے پیچھے آ جاتا ہے اور تاہین کو بیکھا کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو سویٹھارٹ کیا تم مجھ سے گستہ ہو تاہین کہنے لگتا ہے پر آپ کو مجھے کس نہیں کرنا چاہیے تھا پروفیسر یہ سن کر دورتی چون کو کہنے لگتا ہے آئیم سوری لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ تم ڈیر کے وجہ سے میرے آفیس پہ تھے مجھے تو لگا اور اتنے میں ہی تاہین ٹرن کرتا ہے چون کو کسے دیکھتا ہے تاہین کہنے لگتا ہے ساہت ہمارا ریلیشن سپ آج ایکسپوس ہونے ہی والا تھا جو ہو گیا تو اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور یہ سنتے ہی چون کو کہنے لگتا ہے کیا تمہارے دوست تم سے ناراستے یا پھر گصہ کی یہ سن کر تاہین اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں وہ گصہ تو نہیں تھے لیکن انہیں بہت زیادہ کیوریسٹی تھی یہ سن کر چون کو بہت زیادہ کنفیوس ہوتے پھر کہنے لگتا ہے کیوریس لیکن کیوں اور یہ سنتے ہی تاہین اپنے باہو کو چون کو کے گلے میں ڈال لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے وہ دراصل میرے فریدز جاننا جاتے تھے کہ میرا ہسپنڈ میری طرف رومانٹک ہے یا نہیں یہ سن کر جانگوک تاہن کے ویس کو گراب کر لیتا ہے اور اسے اپنے اور بھی کلوز کھیزتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو پھر میرے وائف نے کیا کہا تاہن ترنتی جانگوک کو ٹیس کرنے کا سوچتا ہے اور اپنی باہے جانگوک کے گلے سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں کیا کہتا اور یہ کہہ کر تاہن بس وہاں سے جانے ہی والا تھا باہوں میں بھر لیتا ہے اور پیچھے سے بے کھڑک دے فک کہنے لگتا ہے اوہ مجھے ٹیس کرنے کی بلکل بھی کوسز مت کرنا اب بتاؤ اور یہ سن کر تاہن کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جانگوک یہ سب تاہن کے یر کے بہت زیادہ قریب کہہ رہا تھا اور دھیرے دھیرے وہ تاہن کے یر کو بائٹ کرنے لگتا ہے تاہن بہت زیادہ مون کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹر فیل کرنے لگتا ہے جانگوک دیکھتے ہی دیکھتے تاہن کے نیک پر آ جاتا ہے اور اس کے نیک کو سک کرنے لگ جاتا ہے تاہن اور بھی زیادہ ایکسائٹر فیل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو جانگوک جانگوک کہنے لگتا ہے میں تمہارے سارے فرنس کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کتنا زیادہ رومانٹک ہوں انہیں بھی تو پتا چلے کہ تمہارا ہسپن اتنا زیادہ رومانٹک ہے جتنا کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ کہنے کے بعد ہی جانگوک دیکھتے ہن کے نیک پر بہت سارے مارکس بنانے لگ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک بہت ہی اچھے سی نائٹس پینڈ کرنے لگتے ہیں یہ سٹوری یہی پر اوفر ہا جاتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھ بجے تب تک کے لئے سٹیٹیون ڈیک کیئر بائی بائی